موسیقی یہ خراب ہے دوستو لیکن یہ انفرمیسن دینا آپ کو بہت زیادہ جروری ہے تو دوستو آپ کو پتی ہے سیکنڈ بیس جو آج سکھی ہے کرونا کی اور یہ اتنی قطرناک ہے کہ آئے دن تین لاکھ سے اوپر کیسز دیکھے جا رہے ہیں بہت بڑا نمبر ہے اور آگے جا کے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور بکرال روک یہ دھارن کر سکتا ہے جب اس کا پیک آئے گا جی ہاں دوستو ابھی پیک آنا باقی ہے پیک آئے گا تو کیا حال ہوگا کہیں نہیں سکتے ہم آپ کو ڈرانی رہے ہیں لیکن سچا ہی بتانا جروری ہے دوستو آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ کوویڈ نائنٹین ہی ہے دوستو لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ کوویڈ نائنٹین نہیں ہے دوستو اس کو ایک نیا نام دیا گیا ہے اس بیریرین کوب کوویڈ ٹوانٹی ون جس میں کی بتایا جا رہا ہے کہ ڈیبل میونٹ اور ٹریپل میونٹ کرونا دیکھا جا رہا ہے لوگوں میں چسمیں کی پکڑ میں نہیں آ رہا ہے دوستو کی کرونا نیگٹیو ہے رپورٹ یا پوجیٹیو ہے آئی ٹی پی سی آر میں بھی کچھ کیلئے نہیں ہو رہا ہے جو اس بار کا کرونا آیا کافی خطرنا کے آئی ٹی پی سی آر جو رپورٹ آتی ہے آپ لوگوں کی اس میں بھی کیلئے نہیں ہو رہا ہے بہت لوگوں کا جو ہمیں طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کے بعد بھی نیگٹیو رپورٹ آ رہی ہے تو انہیں ہسپٹیل میں بھرتی تو کیا نہیں جائے گا نیگیٹیو ریپورٹ آئے گی تو دوستو بہت زیادہ خطرنا کے وائرس جہاں پر ڈبل مومنٹ اور ٹرپل مومنٹ کی لہر آ چکی ہے کرونا کی وہاں پتہ لگانا تھوڑا مسکل ہو رہا ہے پرانے طریقے سے کی یہ نیگیٹیو ہے یا پوجیٹیو ہے اور اس کے سمٹمز بھی اس بار کچھ الگ نظر آ رہے ہیں دوستو کرونا کے لیکن اس کے بعد بھی جو ہے بہت لوگ جو مان نہیں رہے دوستو آپ کو بتا دے اگر آپ اب اب کسی پرائیویٹ لیب میں کرونا ٹیسٹ کرانے جائیں گے بہت ساری لیب سے ہیں جن میں کی آپ صرف دس گنا یا پانچ گنا پیسہ بچھولا جا رہا ہے بلیک مارکٹنگ چل رہی ہے دوستو سیدھے سیدھے بلیک مارکٹنگ چل رہی ہے کرونا ٹیسٹ آپ کرانے جائیں گے پرائیویٹ لیب میں فکس ایماؤنٹ ہے جگہ اگر کہیں چھے سو روپے کئی نو سو روپے کئی پارہ سو روپے لیکن اب وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ اور بلیک مارکٹنگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ریمڈے سے بھی کر کے انجیکسن ہے جو کہ کرونا ہونے کے بعد دیا جاتا ہے تو اس پہ بھی بلیک مارکٹنگ چال ہوئے دوستو بلیک مارکٹنگ چال ہوئے اس پہ بھی دس گناہ جو ہے پیسے بسو لے جا رہے ہیں لوگوں سے الگ الگ سہروں میں اور بلیک مارکٹنگ بری طرح چل رہی ہے دوستے استنا برا دور ہے اور کچھ کیا بولے ہوں لوگوں کو سیطان ہے سیدھے سیدھے اور گورنمنٹ ان پر کیوں ایکسن نہیں لے رہی سمجھ میں نہیں آتا ہے ان میں بہت سارے ہسپٹل سا ملنے دوستو پرائیویٹ ہسپٹل سے آپ نے دیکھا ہوگا اوکسیجن نا ملنے کی ویئے ایسے ٹائم پر لوگ کی موتی اور یہ یہ ویکسین ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ریٹ تے ہو گئے ہیں پہلے فری میں مل رہی تھی لیکن اب چار سو روپے گورنمنٹ ہسپٹل میں اور چھ سو روپے پرائیویٹ ہسپٹل میں ویکسین اب ملے گی مطلب کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تو یہ کیا ہے دوستو گورنمنٹ کے گیم کھیل رہی ہے کہ پچھلے ماسک بیچی جا رہے تھے اسی طریقے سے پہلے فری کیا تھا پھر پیسے اس کے جانے لگے مارکٹنگ اب اس بار بیکسین کی مارکٹنگ ہو رہی ہے کہ دوستو ایک گریب انسان کیسے لگائے گا اور گریب انسان کو دیا بھی نہیں جا رہا اور آپ کو بتانے کی آئے دن موتے دیکھنے کو مل رہی ہیں اتنی کیا وہ صحیح میں ہو رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں کر کے بتانا کیونکہ گریب انسان جا تو رہا ہے ہسپٹل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے لیکن باپس جب سننے میں آتا ہے کہ وہ بچے نہیں ہیں ان کی موت ہو گئی اور کرونا میں یہ ہے کہ ان کو بعد میں لاس دیکھنے کو نہیں دیا جاتا تو اٹکلے لگائی جا رہی ہیں الگ الگ نیوز چینلز میں اور الگ جگہ کیا ان کے پارٹس کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ بہت جگہ دیکھا بھی گیا کچھ ہسپٹلز میں پرائیویٹ ہسپٹل میں ایک کام کیا جا رہا ہے کہ ان کے انگوں کی تذکری کی جا رہی ہے تو اس پر ایک مہیم چالو ہے کہ کیا سی سی ٹی وی ٹی وی لگانی چاہیے ہسپٹل کے اندر جہاں کی ٹریٹمنٹ کی جارہا اور جہاں کسی کی موت ہوتی ہے اس کے بعد پورا وہ دکھانا چاہیے کہ وہ جو ان کی باڈی ہے وہ کہاں لے جائے جا رہی ہے اور اس کا سیدھا پرسانہ ہسپٹل کے باہر ہونا چاہیے آپ اس میں کتنی سہمت ہے دوستو ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتانا کیا ان کے انگوں کی تذکری ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ بوکس میں جرور بتانا ہم کو کیا کچھ پرائیویٹ ہسپٹل یہ کالا وجاری کر رہا ہے کیا پرائیویٹ ہسپٹل اس کرونا ٹائم میں بھی ایک سیطانی دماغ چلا کے اس دیس کو لوٹ رہا ہے اور گورنمنٹ کی بات کریں دوستو کیا بنگال میں الیکسن ہو رہا ہے وہاں پہ کیسز کیوں نہیں ہیں ہم پولٹیکس کی بات نہیں کرنا چاہتے دوستو لیکن یہ بات کرنا جرور ہی ہے ایک دیس کے ناغرک ہونے کے ناتے کہ بنگال میں جو چل رہا ہے الیکسن چل رہا ہے لیکن وہاں ایک بھی کیس اب سمدامنے نہیں آ رہا کیا وہ ہونا جروری تھا اتنی بھیر وہاں پہ دیکھی جاری ہے کیا الیکسن کے بعد سامنے پڑھتے آئیں گی کہ وہاں پہ بھی ہر کم مچے گا کرونا کا گورنمنٹ ایکسپوس ہوتی ہی نظر آ رہی ہے دوستو گورنمنٹ نے صحیح ٹائم پہ قدم اٹھائے ہوتے لوگوں کی بات کریں گے لوگوں نے بھی چل اللہ پر بڑھتے ہیں ان سب چیہوں کے لئے تنیان نہیں ہونی چاہیے تھی آئے ہمارے دیس میں اوکسیجن کی کمی ہے ویکسینیشن کی کمی ہے ہر چیز کی کمی ہے ہسپیٹلز کی کمی ہے اور دیسوں کے مقابلے دیکھ سکتے ہیں باہر کی طرف ہم نظر ڈالیں اور دیسوں کی طرف تو وہاں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے دوستو اور وہاں پہ حساب کتاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا آپ کو ایک خرچہ دیا جائے گا پر منت کا اور آپ کو نہ کھانے کی دکت ہوگی نہ کچھ ہوگی ان کے ایکاؤن میں اتنا پیسہ آجاتا ہے یہ وہ اپنی گھر بطر کر سپائیں اور ہمارے دیس میں کیا ہوتا ہے مورتیہ بنائی دی جاتی ہیں دوستو تین ہجار کروڑ کی ان کی جگہ ہسپیٹل بنائی جا سکتے تھے یا وہ پیسہ گریبوں کے کام آ سکتا تھا اس سمیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کمنٹ باکس میں جورب بتانا کیا یہ بلیک مارکرٹنگ جو ہور یہ کالا بجاری کیا اس کو جل سے جل بند کرنے چاہیے گورنمنٹ کو اس پر سخت قدم اٹھانے چاہیے اور جو کوویڈ 19 سے کوویڈ 21 آ چکا ہے اس میں روک تھام کرنے کے لیے سرکار کو کڑے قدم اٹھانے چاہیے اور آکسیجن جو کمی پائی جا رہی ہے اس پر پوری طرح کام کرنا چاہیے اور کہاں گلتے ہو رہی ہیں اس میں صدار جل سے جل کرنا چاہیے کیونکہ یہ رفتار پکڑ چکا ہے دوستو ہم خود اس بیماری کو جھیل چکے ہیں ہماری ٹیم جھیل چکے ہیں تو دوستو ہاتھ جوڑ کے بنتی اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ پر بلیب نہ کریں پوری طرح ہوسپٹل پر نہ کریں اپنا خیال خود رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اپنی جندگی ہے تو اس سمیں ٹائم ٹائم پر سینٹائز کریں ماسک لگائیں اور جروری کام ہو تب ہی بھاہر نکلیں اور یہی اپنے پریوار سے آپ کچھ دن پھہ جائیے گھر پہ بھلا سے ہی ہوں گے تو بھاہر نکلنا پوری جندگی پڑھئیے کام کرنے کے لیے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے سیر کرئیے اور لوگ کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ یہ بیماری کتی خطرناک ہو چکی ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے تو دوستو ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں بس نمسکار